میں جب کمارہ تھا مجھے اپنی وہ زندگی بھی یاد ہے جو میرا رات کو گھر آیا کرتا تھا مدرسے سے اکیلا کیونکہ مولوی بن گئے تھے تو دوستیاں یاریاں بھی ختم بڑی بحشت ہوتی تھی تنہائی ہوتی تھی میں نے نکاح کیا لوگوں نے کہا کہ بچے دو ہی اچھے میں اس فلسفے کو الحمدللہ شروع سے نہیں مانتا میں کہتا ہوں وہ عقل جو قرآن و سنت کے خلاف ہے نا آپ کو تباہ کر دے لی لوگوں نے کہا تم مولوی ہو تمہاری تو آمدن ہی تھوڑی سی ہوگی مولویوں کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں تمہارے اگر اولاد زیادہ پیدا ہوگئی کہاں سے کھلاوگے میں نے کہا جس خدا نے مجھے کھلایا ہے وہ میری اولاد کو بھی انشاءاللہ کھلائے نہ شادیاں میں بریک لگی ہماری اور نہ بچوں کی گروت میں کوئی بریک لگی آج میں ان لوگوں میں ترس کھاتا ہوں جو مجھے مشورے دیتے تھے ان کی اپنی زندگی کیسے ہی گزر بھی اور مجھے اپنے بارے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناشبری نہ ہو جائے تنہائی کے علاوہ سب کچھ ہے تنہائی نہیں ہے تنہائی نہیں ہے نمدللہ کہیں سفر سے واپس آتا ہوں تو بچوں کی ایک ماشاءاللہ فوج ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اتنے بچے کیسے پلتے ہیں آؤ کبھی ہمارے گھر بیٹھ کے دیکھو آپ کو بدا چلے گا کیسے پلتے ہیں خام خاکی آپ نے ٹینشن ہے بچہ ماں باپ کو پالتا ہے جن کے گھر بچے نہیں ہیں ان کے ماں باپ کی زندگی دیکھو جا کے میں نے بچوں سے سیکھا ہے کہ والدین بچوں کو نہیں پالتے بچے والدین کو پالتے ہیں بچے والدین کو خوش رکھنے میں معاوین اور مددگار بنتے ہیں بچے تو خود ہی پلتے ہیں اور بچے سائزان ہوتے ہیں وہ سیکھنے کا انصر بھی خود ہے بس ان کو برے ماحول سے بچا لو ورنہ بچہ تو نیکی پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے فرمایا ہے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے والدین اور ماحول اس کو برا بنا دیتے ہیں کیا مطلب برے ماحول سے بچاؤ بس برے سکول میں نہ ڈالو جہاں موسیقی سکھائی جا رہی ہے لڑکیوں سے دوستیاں سکھائی جا رہی ہے وائی فرین بنائے جا رہے ہیں بچے آکے موبائل میں آپ کے بچوں کو فلمیں دکھا رہے ہیں ایسے سکول میں چاہے کتنی اچھی تعلیم ہو لانت بھیج دو ایسے سکولوں پر ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے اعترام نہیں کرتے میں کہتا ہوں آپ نے جس سکول میں داخل کیا انگلش تو آئے جائے گی اس کو اعترام نہیں آئے گا تعلیم بھی آئے گی مگر اعترام نہیں آئے گا کوئی ایڈوکیشن میں داخل کیا ہے بچوں کو لڑکوں کو لڑکے میں بچپن ہی سے یہ سمجھ ہوتی ہے لڑکیوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے وہ اسی وقت سے دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے اس کے جذبات اسی وقت سے اس کے خیالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں علماء نے ایسا ہی تو نہیں لکھ دیا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیل لیں مت تو ہاں بہن بھائی کھیلیں آپس میں اس میں کوئی حرج نہیں خود اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھیکتے ہیں اور کہتے ہیں دو پیدا ہوئے تھے وہ بھی کمباب ڈھنکے نہیں نکلے دو ہی ڈھنکے نہیں نکلے برے بہول سے بچا لو بس باقی بچے میں ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے بچہ جب تحقیق کرتا ہے نا کھل کے کرتا ہے اب آج صبح ہم اس سے ایک میرا بچہ سوال کیا پوچھ رہا ہے بچوں کے سوالات کیسے ہوتے ہیں ابو یہ جہاز اتنا اوپر اڑ رہا ہے اگر یہ گر گیا اگلا سوال ابو ہاتھی لکڑی اٹھا سکتا ہے اب کوئی سوال میں ربط ہے ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے بچے کے ذہن میں یہ آیا نا کہ جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے تو بھئی گرنے کا بھی تو خطر آیا نا تو اب اس کا کوئی اس کو سائنٹیفک جواب دو کے نہیں گرے گئی اگلا سوال یہ کہ ہاتھی موٹی والی لکڑی اٹھا سکتا ہے کوئی ربط ہے سوالات میں بچہ کہتا ہے ربط گیا تیل لے لے سوال کا جواب دو مجھے کیونکہ بچے کے ذہن میں فورا ہاتھی آئے کہ اتنا طاقتور ہوتا ہے تو کیا اتنا ہوتا ہے کہ اتنی موٹی موٹی لکڑیاں بھی اٹھا لیتا ہے بچہ یہ کیا ہے یہ قدرت نے اس کے اندر ایسے سوفیت ڈال دی اس کو سیکھنا ہے سیکھنا اچھی بات اس کو بتا دیں گے تو فورا وہ کیا لے گا اچھی بات سیکھے گا بری بات بتا دیں گے بغیر کسی ترتیب اور ربط کے برائی سیکھنا شروع کر دے گا مہنگے مہنگے سکولوں میں ڈال کے بچوں کو باقاعدہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے ان کا باقاعدہ ان کو جو ہے نا بدتمیز بنانے کے پیسے دے رہے ہیں سکول میں کہ یہ فیس لیا کرو اور بچے کو بدتمیز بنا کے بیج دیا کرو ایسا مہنگ اس کو دیا جا رہا ہے وہاں جب اس کو ڈانس سکھاؤ گے آپ صبح اس میں ہایا اور شرم رہے گی بیٹی میں رہے گی ہایا اور شرم بچیاں تو وہ اچھی لگتی ہے جو باپ کو دیکھ کے سر پہ بول لو یار چادر لے لیں جو بھئی والد صاحب آ رہے ہیں اپو آ رہے ہیں تو اب تھوڑا سا خیال کرو باپ کو دیکھ کے سر پہ کیا لے لیں بڑے بھائی کو دیکھ کے تھوڑا سا سمٹ جائے کپڑوں کو سمیٹ لے اپنا وہ پھر بہن تمیز سے چلے گی بھائی کے سامنے وہ احترام بھی کرے گی اور اگر اس کو آپ نے ڈانس سکھا دیا اور اببہ بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں اس کا تو پھر اببہ آپ ڈانس ہی دیکھیں اس کا کیا خیال ہے اب اببہ اس سے جب جو ہے نا بس ڈانس ہی دیکھا کریں تمیز ممیز گئی وہی جو لینے گئی بھی تھی حیاء شرم بلکل معاشرے میں کیا ہو رہی ہے تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا اب نہیں کہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے دس سال پہلے اللہ نے کھلا بھی دیا بچے ماشاءاللہ بڑے بھی ہو گئے اور اتنی زبردست ذہنی تفریق بنتے ہیں کہیں بھی آؤ تھکے بچوں میں بڑھ جاؤ تو دو منٹ میں آدمی ریلکس ہو جاتا یہ جو لوگوں کو مولویوں کے بچے گرے لگ رہے ہوتے ہیں نا یہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں انسان کو یاد رکھو بڑے ہو کا کہنا ہے بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگتی ہے بچے ہمیشہ اپنے اچھی لگتی ہے بعض لوگوں کو ایسے تو نیک لوگوں کو بیوی بھی اپنی اچھی لگتی ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ بیوی کس کی اچھی لگتی ہے دوسرے کی اور بچے ہمیشہ اپنا بچہ کیسا ہی تیڑا میڑا ہو اچھا لگتا ہے تو یہ جو آپ کو لگتا ہے یہ بھائی آپ کے نہیں ہے اس لیے اگر آپ کے ہوتے پھر دیکھو آپ کی آپ کو کیسی تھنڈک ہوتے اور ہر بچہ ایک عجیب چیز ہوتا ہے نئی فلم ہوتا ہے بلکل ہی الگ اس میں چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے اٹھا کر پھیک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گھر بھرا وہ اچھا لگتا ہے میرا بیانات کے سلطلے میں جانا ہوتا ہے بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھروں میں بھی بڑے بڑے بنگلے ہیں افراد ہی نہیں ہیں اس میں خدا کی خسم ایسی بحشت ہوتی ہے ایسے لگتا ہے یہ دیواریں کھا رہی ہیں کیسے رہتے ہیں اس کے ہاں ان میں بوڑے کیسے رہتے ہیں بڑی عمر کے لوگ کیسے رہتے ہیں والدین کیسے زندگی گزارتے ہیں اس میں ایک وقت آتا ہے میہ بیوی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے تپنا شروع ہو جاتے ہیں خود بہتی کتنی محبت ہو نا حقیقت ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد پھٹنا ضرور ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے جو والدین کو آپس میں جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو میہ بیوی پھر اولاد کی خاطر جڑتے ہیں اولاد کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میں نے بڑے بڑے ہینڈسم لوگوں کو دیکھا ہے چڑیل جیسی بیویاں پھر بھی بیوی سے محبت کیوں کر رہے ہیں بھائی بچوں کی ماں ہے بھائی کیا ہے بچوں کی ماں ہے اتنے سارے بچے میں ماں کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں نا اممہ کو چھوڑ دیا تو کوئی ادھار کہیں سے انٹی لا سکتے ہیں ان بچوں کو پالنے کے لئے وہ محبت تھوڑی دے گی ماں تو آپ کے بچوں کو مار بھی رہی ہو تو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کو پتا ہے تربیت کر رہی ہے کوئی دوسری انٹی آگے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کوئی سو قسمیں کھا رہی ہو کہ میں ان کو نیک بنانے کے لئے آپ کہیں گے نہیں اپنی بناس نکالنے کے لئے مار رہی تھی یہ تو اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا ہی نہیں کیا متبادل رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس لئے کچھ مولویوں کی بھی مال لیا کرو اپنے خاندانوں کو بڑھاؤ اچھے لگو گے عزت بھی ہوگی تمہاری جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو گھر میں باپ کی عزت بھی ہوتی ہے ہاں بعض لوگوں کے اولادیں زیادہ ہیں ساری بگڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برے محول سے اپنی اولاد کو نہیں بچائے بچوں کی فکر کرنی پڑتی ہے اگر اٹھنا بیٹھنا کہاں ہیں چلسیوں میں بیٹھ رہے ہیں پھر تو بھائی ایک بھی ہوگا تو وہ بھی خراب ہوگا دس ہوگا دس مل کے خراب ہوں گے پھر ہوگا تربیت کی اور تربیت پر پیسے خرچ نہیں ہوتے یہ بھی بہت بڑی بھول ہے لوگ کہتے ہیں اتنے بچے جب ان کی اچھی تعلیم نہیں ہو سکے گی پیسے ہی نہیں ہوں گے تعلیم الگ چیز ہے تربیت الگ چیز ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب یہ موضوع بہت طویل ہے میں کوئی اور نہ چلا جاؤں بھائی دیکھو اللہ اس کے رسول نے جو بات کہہ دی نا وہ صحیح ہے یا فیملی پلیننگ والے جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جب اللہ اس کے رسول نے ایک بات کہہ دی تزوج الودود الولون اولاد کی کسرت کو پسند کیا تو بس ہم تو ہم جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں یہاں پہ فیملی پلیننگ والے کہاں تھا جمعہ پڑھنا نہ چاہیے بھئی اللہ اس کے رسول نے کہا نا تو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ نسل بڑھا ہو